بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے سر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہے اور بالکل لیٹس اپ ڈیٹ جو ہمیں امیگریشن سے ملی جو تمام چیزیں میرے پاس آئیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دوں اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کمنٹ کیا اور لوگوں نے لوگوں سے پوچھا مجھے نہیں پوچھا کہ جتنے لوگ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی فائدہ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے تو یہاں پر اس سوال کا جواب میں بھی دانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا یہ depend کس پر کرتا ہے دیکھیں کینیڈا کو سمجھئے گا کینیڈا آپ کو امیگریشن دیتا ہے کینیڈا آپ کو پی آر پروگرام دیتا ہے یا یہ جو ابھی آناؤنس کیا ہے آج کی ویڈیو تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جن کا سوال آپ نے کیا ہے کہ کس کو فائدہ ملتا ہے کس کو نہیں ملتا ہے تو آج کی ویڈیو تو depend ڈیوز پر کرتی ہے جو مین اس کا ٹاپک ہے لیکن کینیڈا جو ہے وہ آپ لوگوں کو امیگریشن دے کر یا مختقل سکونت دے کر کے آپ کو ورگ ویزہ دے کر کے آپ کو وہاں بلا کر کے اپنا ریزیڈنٹ کارٹ دے کر کے یا اپنا پاسپورٹ دے کر کے وہ آپ کی دلی خواہشیں نہیں پوری کر رہا وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اور کینیڈا کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کینیڈا اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا آپ وہ انسان ہیں جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں کیا آپ ٹیلنٹڈ ہیں یعنی کہ آپ کے اندر کیا ایسا ہے کیا ایسا ہے کہ آپ کو کینیڈا میں مستقل سکونت دلوائی جائے یا دی جائے یہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو تیاری کرتے ہیں کہ میں کسی بھی کام میں اگر آپ بہت تعلیمی آفتہ ہیں تو اس طرف بات کی جائے اگر آپ سکلڈ نہیں ہیں تو سکلڈ کی تعلیم لی جائے اور ٹریڈنگ کی جائے کورسز کیے جائے اپنے آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فرزمپل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہم تعلیمی آفتہ بھی نہیں ہے ہمیں سکل بھی نہیں ہے ہمیں کام بھی نہیں آتا بس آپ ہمیں کسی بھی طریقے سے بھیج دیں تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ وہ لوگ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں ان کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو یہ ویڈیو ہے جو آج کی ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یا تو بلکل ریڈی ہیں تو گو اور ڈیزرف کرتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوگا ہم بات کرتے ہیں جولائی میں جو ایکسپرس انٹری ہے وہ آن ہونے جا رہی ہے پہلے ان کی خبر دے دیتا ہوں جو خبریں میرے پاس آئی ہیں جو کینیڈا سے ایک تو جولائی سے شروع ہو جائے گا معاملہ اور یہ پروسس ہو جائے گا فاسٹ کیونکہ وہاں پر ایک لوگ لگاوا تھا ایک سلو پروسس تھا اس کو ختم کیا گیا جنوری سے مارچ کی ریپورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بہت سلو پروسس رہا اور جو اپریل سے جون ہے وہ ٹھیک تھا بہتر نہیں تھا ٹھیک تھا مگر جولائی تک ان لوگوں نے کہا کہ بہرحال ہم ایک لاکھ ویزا ایشو کریں گے اور ایک لاکھ سے زیادہ ایشو کریں گے اور اس میں جو جن لوگوں نے سمیٹ کیے وہیں کیس اپنے کیسے سمیٹ ہیں تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے سسٹم کو کھول دے چک بھی کیا کریں بجا اس کی یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو کوویٹ میں ہوتا تھا نا کہ آپ کا جو ان میں جو بائیومیٹرک کی جو پیپر آتا تھا اگر وہ ایکسپائر ہو جائے یا کچھ ایسے لیٹر ایکسپائر ہو جائے تو بھی ایکسپٹیبل ہوتا تھا اس کو ایکسپٹ کرتے تھے لیکن اب کہہ رہے کہ اگر وہ ریفیوز لیٹ ہو گیا آپ سے یا آپ کے کنسلٹنٹ سے تو پھر وہ اس کو نہیں مانیں گے اور اگر نہیں مانیں گے تو اس میں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کا کنسلٹنٹ ہے اگر آپ کو وہ نہیں بتا رہا یا آپ کو نہیں پروسس کر رہے ہو تو اس میں ہم کچھ آپ کچھ کریں والی بات ہے آپ کچھ کریں کیسے کریں ہم کیا کریں اس کے اندر وعدہ ہم کینیڈا ایمیگریشن تھوڑی ہیں تو لہٰذا آپ نے اپنے اسسٹم کو روز کھولنا ہے اور جس دن بھی جو بات آ جائے جو سوال آ جائے جو پیپر آ جائے اس پر آپ نے فوراً عمل کرنا ہے جولائی سے لے کر سپٹمبر تک جو ہے مکمل طور پر دنیا بھر کو پانچ لاکھ ویزے ایشو ہوں گے اب اس میں مختلف پی آر کے پروگرام بھی ہوں گے برک ویزا بھی ہوں گے سٹیڈٹ میں پروگرام بھی ہوں گے ملا کر ویزٹ ویزا بھی ہوں گے تو پانچ لاکھ ویزے جو ہے وہ باہرل سسٹم سے ایشو ہوں گے مطبع اس کا مطبع یہ ہوا کہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ ویزا پروسسنگ جو ہے وہ فاسٹ ہو گئی ہے یا تیز ہو گئی ہے یا لوگ واپس آ گئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اب اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ جو تقریبا تقریبا اس سال اس سال جو ہے چار لاکھ بتیس ہزار لوگوں کو پی آر بھی دینی ہے یہ ایک الگ کھاتا ہے تو وہ ایک الگ کھاتا ہے اس کو اب الگ کر دیجئے گا اور جو ٹیمپریری جو ریزیڈنسی ہے وہ الگ ہے اس کو الگ رکھیے گا اب اس کے اندر جو پروسسنگ ٹائم جو بڑھ گیا تھا جو اب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اب اس میں دی کنٹرول ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ سن لیں وہ لوگ جو سٹوڈنٹ ویزا اپلائے کر رہے ہیں وہ بارہ ہفتوں میں کر پا رہے ہیں اپنا پروسس اس کے علاوہ جو سپر ویزا ہے پیرنٹس کا وہ ون فورٹی فائی ویزا پروسس ہو رہا ہے اور جو آپ جانتے ہیں کہ جو موشن فورٹی فور ہے وہ اب اسے اٹاپ کر لیا گیا ہے اور موشن فورٹی فور جو ہے اس کے اوہ سسٹم میں موجود دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ میں نے کوئی انفرم کیا تھا کہ ٹی آر سے پی آر کے اوپر جو ہے کچھ لوگوں کو موقع دیا گیا تھا اور کووڈ کے درمیان میں نے بتایا تھا کہ ٹی آر ٹو پی آر پروگرام جو ہے جو ایک پروگرام ہی تھا مطلب ٹی آر ٹو پی آر کیا گیا تھا اپنے چار لاکھ اکیس ہزار کو پورا کرنی کے لیے تو اس میں مجھے اب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نوے ہزار لوگوں کو پی آر دیا جو ٹی آر پہ تھے وہاں پر اور اب جو ہے وہ ایک پروگرام جب جب نوے ہزار لوگوں کو انہوں نے اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا تو ان میں ایک بات یہ جاگی کہ یار یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم ٹی آر ٹو پی آر کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک سٹریم بن سکتی ہے تو اس کے اندر جو ہے اب یہ موشن فوٹی فور کو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر مجھے نظر آتا ہے اور اس کو اڈاپ کیا گیا ہنڈڈ پرسنٹ اڈاپ کیا گیا ایک ووٹ خالی نہیں آیا پتہ نہیں وہ ایپسنٹ تھے یا وہ انہوں نے مخالفت میں دیا مگر موشن فوٹی فور جو ہے وہ اڈاپ کر لیے گیا ہے اب اس کے مطابق جو ہے سورتحال یہ ہوگی کہ جو لوگ کسی بھی انگریشن پروگرام کے اہل نہیں بن پا رہے یعنی کہ سسٹم ہے نا کمپیوٹرائی چاہیے مگر نہیں ہو رہا ہے یا آپ کہتے ہیں کہ کسی سوگے کے اندر سکسٹی پوائنٹس ہیں میرے فیفٹی نائن ہیں تو اصولاں میں تو اصولاں نہیں کرنا چاہیے مگر میرے حساب سے آپ کو کوئی مینولی علاؤ کرنا چاہیے کہ یار اس بندے کو آپ لے لو لیکن نہیں لے سکتے اب جب ایسے معاملات پیدا ہو رہے ہیں یا آپ ٹیلنٹیڈ ہو یا آپ تعلیمی آفتہ ہو یا آپ سکلڈ ہو ایسے معاملات ہیں تو سکلڈ لوگوں کا تو ایک سٹریم اور بھی آ رہا ہے جو میں فیوچر میں آپ کو ویڈیو میں انفارم کر دوں گا اور آپ انشاءاللہ آپ اس کو لے پاؤ گے کہ آپ جو لوگ جو جو ہارڈ ورکر ہیں یا جو لوگ سکلڈ ہیں جن لوگوں کو کینیڈا چاہتا ہے جو ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہے آپ کو میں نے شروع کیا بولا کینیڈا اپنی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے آپ کی خواہشیں نہیں پوری کر رہا تو جو ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہے ان کو وہ یہ ایسا ہوگا نہیں انہوں نے کہا ایسا نہیں کریں گے میں نے نام لیا تھا میں نے کہا آپ کیا جاوب سرچ ویزا دو گئے انہوں نے کہا ہم جاوب سرچ ویزا نہیں بولیں گے لیکن ہم ان کو بلائیں گے کہ آپ آجاؤ اور اپنی نصیب اضماع لو کسیم اضماع لو اگر آپ جاوب لے سکتے ہو تو آپ زیادہ ٹی آر پی پہ جاؤ گے نا ٹی آر پہ جاؤ گے تو پی آر ملے گی بعد میں پی آر سے پہلے وہ جاوب کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ اپنی قسم اضماع لو اگر آپ فٹ ہو سکتے ہو فکس ہو سکتے ہو ہمارے معاشرے میں آ سکتے ہو کام کر سکتے ہو کام مل سکتا ہے تو آپ کو ہم علاؤ کرتے ہیں کہ ٹی آر سے پی آر پہ آ جاؤ کو ٹی آر سے پی آر کی اگزمپل جو ہے میں نے کہا کہ نوے ہزار لوگ پہلے ہی آ چکے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے نوے ہزار لوگوں کے بعد آپ کی باری آئے گی جو اب ہو چکا ہے مملہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اب تفصیل یہ ہے کہ ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر مدب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقیب ان چار مہینے کے بعد جب میں آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے بتا رہا ہوں گا جو پروگرام ابھی اناؤنس نہیں ہوا ہے جو بنا بھی نہیں ہے اس کو ابھی باڈی اس کے اپر ریکمینڈیشن دے گی وہ ریکمینڈیشن جائے گی ایمگریشن میں ایمگریشن میں سٹریم بنے گی اور اس کو کہا جائے گا ٹی آر ٹو پی آر پروگرام اب کیا نام ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا مگر اس کو لب بل لباب ہوگا ٹی آر ٹو پی آر کو پروگرام مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی کسی بھی قسم کے پی آر میں فکس نہیں آرہے نہیں آرہے وہ نمبر ہی نہیں پورا کر پا رہے ہیں ان کا سکور ہی نہیں پورا پڑ رہا تو ان کو آپ بھیج سکتے ہیں چلے جائیں وہ کسی بھی طریقے سے کینیڈا چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر وہ جب وہاں پر ہوں گے تو کینیڈا ان کو کہے گا کہ آپ اپلائے کر سکتے ہو ان کے ساتھ ٹو پی آر یعنی کہ وہ کینیڈا میں چلے گئے اب کسی کام سے کہیں وہ سیڈنٹ ہیں وہ ورک ویزے پہ ہیں وہ کسی بھی کام میں ہیں وہ چلے گئے ویزے پہنچ کے چلے گئے وہاں پر انہوں نے جاب پکڑ لی یعنی کہ سم بے آف دی ادھر اینی وے وہ چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے اور اس سے پہلے میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی بہت ٹرائبلنگ ہونی چاہیے اپنی بنا لو اور ایک ایک ٹکٹ کے اندر چار پانچ ملک آپ کر سکتے ہو نہیں آپ کو سمجھ میں آرہی ہم آپ ہمارے آفیس سے کروا سکتے ہو ہمارے آفیس اس کے لئے میں آپ کو ایک ریویسٹ کر دیتا ہوں کہ کل میں جو چیک کر رہا تھا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ کچھ لوگوں کو اسلام آباد کال کیا ہوا ہے ہمارے نام کے اوپر کچھ لوگوں کو لاہور کال کیا ہوا کہ آپ لاہور آئے ہم سے ملیں ہمارا کوئی آفیس اسلام آباد لاہور میں نہیں ہے کراچی ہمارا ہے Australii ہمارا اور یہ دنیا جو ہےے نا یہ میٹا ورس میں ہوگئی ہے میٹا ورس میں صلیت گئی ہے یہ دنیا نا یہ دنیا آن لائن ہو گئی ہے آپ کے پاس ورٹس ایپ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے غریب سے غریب آدمی کے پاس ہی ورٹس ایپ اب موجود ہے اور آپ ڈاکومنٹیشن شیرنگ کر سکتے ہو آپ کا جو ویزا اپلائے کرنا ہے آپ کے شہر سے ہی ہوگا یہ اس دور کے اندر ہم دس ہزار آفس نہیں کھول سکتے کراچی کے علاوہ اور ان نمبرز کے علاوہ جو نمبر آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر ہمارا کوئی آفس اور پاکستان میں exist نہیں کرتا کوئی اگر آپ کو بلا رہا ہے اسلام آباد میں ملنے کے لیے تو وہ ظاہر ہے ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا اگر اسلام آباد میں کوئی آپ سے ملے گا یا لاہور ملے گا تو وہ میں خود ہوں گا پرسنلی ذاتی طور پر کہ میں ملوں گا تو ہی آپ اس کو مانیے گا ورنہ میرے علاوہ میرا کوئی نمائندہ جو ہے وہ ہے نہیں پاکستان میں میرا براد کراچی کے علاوہ اور ان نمبرز کے علاوہ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اگر آپ کسی سے ملتے ہو بات کرتے ہو تو وہ آپ جانے اور وہ جانے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں ہماری کمپنی ہے فائیو سار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ جو کراچی بیس ہے اور الابیرہ اوور سی سرویسز جو کراچی بیس ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنٹ کوئی نمائندہ پورے پاکستان میں آپ کو اس کے علاوہ نہیں ملے گا احتیاط کیجئے گا اور جب ٹی آر جو پروگرام پی آر ایشو ہوگا تو میں آپ سے پورے مکمل طور پر سے بات کروں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے یہ تمام معلومات حاصل کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل نوٹفیکشن آن کریں گے تاکہ کوئی بگر اقدم سے بیش میں کوئی بڑی خبر آتی ہے بگ نیوز آتی ہے تو میں آپ سے شیئر کروں تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ